بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوا کی سزا آدم کی مقدمی کا فیصلہ سنانے کے بعد بی بی ہوا طلب کی گئی ارشاد ہوئے ہیں ہوا تم تو جانتی تھی کہ اس معاملے میں آدم علیہ السلام سے زیادہ تم قصور وار ہو تم نے آدم علیہ السلام کو مجبور کر کے وہ پھلک لیا آدم کو میں اس جرم کی سزا دی گئی کہ وہاں وجود میں ہماری ممانت کے تمہاری تقریر سے وہ مجبور ہو گئے اور انہیں تمہارا کہا مانتے وقت یہ نہ سوچا کہ پروردگار کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے چونکہ تم آدم علیہ السلام سے زیادہ قصور وار ہو اس لئے تمہارے وقت سے درجہ زیر پندرہ سزائیں تجویز کرتے ہیں پہلی سلام جنت اور اس کی نعمتوں سے محرومی کے بعد دنیا کی مسئبت جس سے قیامت تک تمہاری اولاد کو چھتکارہ نہ مل سکے گا دوسری سلام دنیا میں رہنے کے بعد ہر مہینے کی ایک ایسی مسئبت جس کی نفاقی سے تم کئی دن تک پریشان رہو اور عبادت سے محروم رہو تیسری سزا عمل کی موجودگی میں روحانی اور جسمانی تکالیف جس سے زندگی میں بار بار پالا پڑے گا چوتھی سزا وضائے عمل کی ایک ایسی سر تکلیف جس کے سامنے دنیا کی تمام جسمانی تکلیفیں ہیچ ہیں پانچی سزا مرد کی مستقل محبومیت اور غلامی جس سے زندگی بار چھتکارہ نہ مل سکے گا چھتی سزا مرد کو اختیار طلاق تاکہ وہ کسی حال میں تمہارا محکوم اور مطیق قرار نہ پائے ساتھیں سزا طلاق یا بیوری کے بعد ایسی مدد کا قرار جس میں تم دنیا کی لذیذہ سے محروم رہے آٹھیں سزا مرد کے مقابلے میں تمہارا حق میراث جو مرد کے مقابلے میں ہر لحاظ سے کم ہوگا نومی سزا تم اور تمہاری بیٹیاں قیامت تک پرغمبری سے محروم اور اس کی نا اہد رہیں گے دسویں سزا جمعہ کی نماز اور اس کی انمور سواب سے محرومی تاکہ ہر ہفتے اپنے کبیرہ گناہ کو یاد کر سکو گیارویں سزا چاہد کی شرکت میں حاصل ہونے والی فضائل اور ان کے سواب سے محرومی بارویں سزا مقصان عقل کہ اس میں ہمیشہ مرد کی دستے نگر بن کر رہنا پڑے گا تہرویں سزا دین اور مذہب کی عملی خدمتوں سے درونی قوتوں کے فقدان ہونے کا باعث محرومی یا کمی چودویں سزا شہادت اور ہواہی کے وقت زلت کے تمہاری شہادت مرد کے مقابلے میں کمزور سمجھی جائے گی پندروی سزا مرد کے مقابلے میں ہر قسم کی عزت و عظمت کی کمی تاکہ ہر وقت تمہارا یہ زبردست کنا تمہارے سامنے رہے یہ حکم سنانے کے بعد پروردگار نے چاند ملائکہ کو حکم دیا کہ ہوا کو زمین پر پھینک دو تاکہ یہ اپنے کیے کی سزا پا سکے چنانچہ فکشتوں نے حکم خداوندی کی مطاحت بیچاری بیبی ہوا کو آسمان سے نیچے ڈال دیا اور باہر آیت خداوندی زندہ سلامت جدہ کی سردنین پر آ پڑی اور حضرت آدم علیہ السلام کے فراہ کی سزا جدی گئے اس پر عمل درامد ہو گیا جانئے آدم کو کوہ سرندی میں پھینکے گئے اور بیبی ہوا جدہ میں بیبی ہوا کا مقدمہ ختم ہونے کے بعد تاوست پیش ہوا حکم ہوا ہے تاوست اختار زیادہ نہیں ہے لیکن یہ قصور کس طرح معاف نہیں ہو سکتا تم نے ہماری ممانعت کی ہے کہ جنت میں سنسلہ کنان فردوس کے علاوہ کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں پس تیرے اس قصور کے عوض ہم درجزیل تین سزائے لیتے ہیں پہلی سزا اقرار جنت کے بعد تیرے جسم کی تمام خوبیوں واپس لیں لی جائیں گی اور نشانی کی طور پر کہیں کہیں اس کی یاد باقی رہ جائے گی دوسری سزا تیرے چھے سو بازو ان سب کو واپس لے کر صرف دو بازو تیرے پاس رہیں گے تیسری سزا کیونکہ تیرے پیر گناہ کی معاملت کے لیے حیعہ کے پاس گئے ہیں اس واسطے ان کی خوبصورتی صلب کر کے پر سوٹ کر دیا جائے گا فیسرہ سنانے کے بعد پروردگاہ نے چند فرشتوں کو حکم دیا کہ تاوست کو آسمان سے نیچے گراد ہوتا تاکہ اپنے کیے کی سزا پائے چنانچہ تاوست حدیت کے مطابق زمین پر پھینک دیا گیا اور بچارہ ملک حبشہ میاں کر گرا جہاں مجھے ایک اور بازات کروانی ہے بعض انسانی مورقین نے لکھا ہے کہ تاوست آگرہ میں گرا لیکن کچھ مورقین کہتے ہیں کہ وہ حبش میں ہیں بہرحالی انسان ہونے کے ہاتھیں مورقین کی اس معاملے میں تردید مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ اس وقت خود اسوان پارتہ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھی بہرحالی اجگینی بات ہے کہ اس فیصلہ اقدامندی کے بعد